موسیقی اسلام علیکم دوستو ہم سایہ ملک انڈیا دنیا کا جلچسپ ترین ممالک میں سے ایک ہے اگر عبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چائنہ کے بعد دوسرا عبادی والا ملک ہے اور اس ملک میں ایسی دلچسپ اور حیران کن چیزیں پائی جاتی ہیں جو شاید ہی کسی دوسرے ملک میں پائی جائیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایسی ہی دلچسپ اور حیران کن چیزوں کو اکٹھا کیا ہے جو صرف انڈیا میں پائی جاتی ہیں میں ہوں آپ کا دوست محمد شاہد اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے نمبر ایک پر آتا ہے کاؤ آئیڈی کارڈ دوستو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے پوری دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں وہاں رہنے والے کے پاس آئیڈی کارڈ ضرور ہوگا تاکہ اس شخص کا مکمل ڈیٹا حکومت کے پاس مجود ہو اور وقت پڑھنے پر اس کی شناکت آسانی سے کی جا سکے مگر ایک ہران کن بات یہ ہے کہ انڈیا کی ایک ریاست جس کا نام ویسٹ بنگال ہے وہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ کاؤ کا بھی آئیڈی کارڈ بنا ہوا ہے ان کارڈ پر گائیں کی تصویر طریق پدائش اڈریس اور اس کا نام درجہ مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ یہ کس لیے بنا ہوا ہے نمبر دو پر رہتا ہے بگ گیسٹ فیملی انڈی ورڈ دنیا کے سب سے بڑی فیملی کا عزاز بھی انڈیا کے پاس ہی جاتا ہے یہ فیملی زیوچنہ کی فیملی ہے جو کہ سو کمروں والی پروپٹی میں رہتی ہیں زیوچنہ نے انتالیس شادیاں کی زیوچنہ کے کل چرانوے بچے ہیں اور ان کے تیتیس پوتے پوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کا رہن سین ایک ملٹ بھی کی طرح ہے مجھے ایک بات تو کلیر ہوگی کہ انڈیا کی بڑتی عبادی کا راز بھی زیوچنہ کی فیملی ہی ہے نمبر تین پر آتا ہے انگلیش سپیکنگ انگلیش بولنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے دوستو یہ عزاز بھی انڈیا کے پاس ہی جاتا ہے جہاں انڈیا کو دنیا بر میں ایک گریب ملک قرار دیا جاتا ہے وہیں نہایت حیرت انگیز طور پر انڈیا کا سب سے زیادہ انگلیش بولنے والا ملک قرار دیا جاتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا یہ بات بلکل درست ہے جہاں انڈیا کے داس کروڑ سے زیادہ عبادی ایک طرف فٹ پاتھ پر سوتی ہے وہیں دوسری طرف دفتروں وغیرہ میں سب سے زیادہ انگلیش بولی جاتی ہے انڈیا میں کل ستارہ بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں نمبر چار پر آتا ہے دوستو پوری دنیا میں ہیرے جوارات کو پسند کرنے والی اگر ہم عورتوں کی بات کریں تو انڈیا اس میں بھی آگئے ہیں جہاں بہت بڑے پمانے پر گیولڈن کی خرید و فروخت ہوتی ہے انڈیا کی عورتیں سونے کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں یہ ایک اندازے کے مطابق انڈیا کی عورتوں کے پاس پوری دنیا کے سونے کا گیارہ فیصد سونا مجود ہے اگر اس سٹوک کو آئی ایم ایف جرمنی اور سویزلینڈ کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ کہیں زیادہ ہے نمبر پانچ پر آتا ہے نیو یوز سوفٹ ڈرنک سوفٹ ڈرنک کا نئے طریقہ سے استعمال انڈیا اس میں بھی آگئے ہے پوری دنیا جہاں سوفٹ ڈرنک کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں مگر انڈیا کے کسان اس مہنگے ترین اور نقصان دا سوفٹ ڈرنک کو کسی اور استعمال میں لانا شروع کر دیا ہے مشہور ڈرنک مثلا کوکا کولا جسے یہ پہلے ٹولٹ کلینر کے طور پر استعمال کرتے تھے اب اس کو کیڑے مانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں نمبر چھے پر آتا ہے دوستو انڈیا میں عبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں گاڑیوں کے تدال بھی بڑھتی جا رہی ہے یہ تو کومنسی بات ہے جس ملک میں گاڑیاں زیادہ ہوں گی اس ملک کی اب ہوا بھی اتنی ہی الودہ ہوگی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دن دلی یا بمبئی میں گزارتے ہیں تو یہ آپ کا ایک دن سو سگرٹ پینے کے برابر ہوتا ہے جو یقینا موت کی جانب ایک سفر ہے نمبر ساتھ پر آتا ہے دوستو جہاں انڈیا کی عبادی ڈیڑھ عرب کو چھو رہی ہے وہیں ہر روز لاکھوں شادیاں تیع پا رہی ہیں اگر آپ یورپ اور امریکہ میں چلے جائیں وہاں طلاق اور ڈیووسیز ایک عام چیز ہے مگر انڈیا ایک واحد ایسا ملک بھی ہے جہاں پاکستان کے بعد سب سے کم طلاق کی ریشو ہے انڈیا میں تقریباً ہر سو میں سے ایک شادی طلاق پر ختم ہوتی ہے یہ تقریباً دنیا کی دوسری کم ترین سطح ہے نمبر ایٹ پر آتا ہے پولس موسٹاچیز اگر میں آپ کو کہوں پولس اور عام آدمی میں کیا فرق ہے یقینن آپ کا جواب ہوگا روب عموماً پوری دنیا میں جہاں پولس کو بہادری کے کانا میں سر انجام دینے پر کیش اور اناماز سے نوازا جاتا ہے مگر انڈیا میں موچھے رکھنے والے پولس آفیسر اور سپاہیوں کو اضافی پیسے اور اناماز سے نوازا جاتا ہے اس گٹیا ایڈیا کے پیچھے لوجک یہ ہے موچھے رکھنے سے انسان طاقتور لگتا ہے راجپور ڈاکومنٹر کی دنیا سے آج کے لیے ہے اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملیں گے کوئی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ اللہ حافظ